اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی عدائه مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین ہماری گفتگو نماز قصر کے احکام میں چل رہی تھی اور پچھلی مرتبہ اس کی ایک دو شرطوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی کسیر اس سفر کیا ہوتا ہے حد ترخص وغیرہ یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ایک مسئلہ میں ایک سوال کے ذمہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ارز کیا تھا کہ انتہائی اہم سوال ہے اور حد سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ جس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں کہ نماز کا حکم کیا ہوگا اور وہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ شارجہ یا دبائی میں سے کسی ایک جگہ رہائش پذیر ہوتے ہیں دن کے قص سے جاتے ہیں اور شارجہ میں رہائش اختیار کرنے کے بعد دبائی بھی جاتے ہیں جبکہ دبائی دوسری سٹیٹ ہے دبائی میں رہنے والا شارجہ آتا ہے یا اگر پاکستان کے اسلام آباد اور پنڈی میں اگر اب مجھے نہیں ایکزیکلی معلوم کے کتنا فاصلہ اگر آنا جانا ملا کر چوالیس کلومیٹر سے کم ہو تو کیونکہ یہ مسئلہ ان دو شہروں یا دو علاقوں کا ہے کہ جو ہیں تو الگ الگ لیکن ان کے درمیان فاصلہ آنا جانا ملا کر چوالیس فرسخ نہیں بنتا جس کو کہتے ہیں مسافت شرعی سے کم ہے فاصلہ تو ادھر کیا مسئلہ ہوگا شارجہ دبائی ہو یا اسلام آباد اور پنڈی ہو یا اگر کوئی اور اس قسم کے دو قریب قریب کے علاقے جسے بعض ہمارے دوست احباب ساتھی حضرات جاتے ہیں مجلسیں پڑھنے فرض کریں سکھر گئے ہیں خیرپور گئے ہیں یا کسی اور علاقے میں گئے ہیں اور پھر اطراف کے علاقوں میں جاتے ہیں نکلتے ہیں اپنی رہائشگہ سے اطراف کے علاقوں کی طرف البتہ پھر ارز کر دوں کہ یہ ان دو علاقوں کی بات ہے جن کے درمیان شرعی مسافت سے کم فاصلہ ہے تو نماز کا کیا مسئلہ ہوگا فرض کریں میں شارجہ دبائی کی مثال بنا رہا ہوں اور اسی سے ہم آگے بڑھیں گے سب کا مسئلہ ایک ہی جیسے ہے جو دو شہر آپس میں اتنے قریب قریب ہیں فرض کریں میں یہاں سے گیا شارجہ اور وہاں مجلسوں کے لئے رکا بلایا گیا مجھے پتہ ہے شروع سے ہی دس یا بارہ دن میں نے وہاں پر رکنا ہے یعنی جو اقامت کی جو لیمٹ ہے منیمم دس دن یا اس سے زیادہ وہ مجھے وہاں پر رکنا ہے یہ میرے ہی سمجھیں اقامتگاہ بنیں گی شارجہ اب فرماتے ہیں کہ شارجہ سے ہٹ کر میں اگر اطراف کے علاقوں میں جاتا ہوں کہ جن کے درمیان اور شارجہ کے درمیان مسافرت جو ہے آنا جانا ملا کر آٹھ فرسخ یعنی 44 کلومیٹر سے کم ہے دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے بیس کلومیٹر کا فاصلہ آنا جانا ملا کر یعنی 44 کلومیٹر نہیں بنتے ہیں اس سے کم فاصلے کے لیے میں نے نکلنا ہے تو یہاں پر ابتدائی طور پر دو صورتے بنتی ہیں یا تو شروع سے ہی میرا قصد یہ ہے کہ میں نے نکلنا ہے پہلے یعنی پہنچنے سے پہلے ہی مجھے معلوم تھا کہ میں جہاں دس دن کے لیے یا بارہ دن کے لیے جا رہا ہوں وہاں سے اطراف کے علاقوں میں مجھے نکلنا ہوگا اگر پہلے سے ہی معلوم ہے یا پہلے سے معلوم نہیں ہے اگر پہلے سے ہی معلوم ہو کہ مجھے نکلنا ہے اور جس شہر میں نے جانا ہے اس کے درمیان اور میری ریایشگاہ کے درمیان مسافرت شرعی سے کم ہے اور پہلے سے ہی مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ میں نے وہاں سے نکلنا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے آنے اور جانے کی مدت اتنی کم ہو کہ عرف کی نظر میں یہ ہماری رہائش کے ساتھ نہیں شارجہ میں رکھنے کے ساتھ قصد اقامت کے ساتھ منافعات نہ رکھتی ہو اس کے اگینست نہ ہو یعنی اس مدت کے باوجود لوگ مجھے شارجہ ہی میں رہائش پذیر مانتے ہوں تو پھر تو اس آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس کی مقدار تقریباً چھ گھنٹے آگاً سیستانی نے بیان فرمائی ہے کہ اگر میں چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کے لیے نکلتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں اسی چھ گھنٹے کے دوران تو یہ مقدار وہ مقدار ہے کہ جس میں یہ آپ کے قصد اقامت جو دس دن کا آپ نے شارجہ میں کی ہے اس سے منافع اور اگینست نہیں ہے لہذا آنے کے بعد بھی میں وہاں پر جو نماز پڑھوں گا وہ پوری ہی پڑھوں گا جانے سے پہلے بھی نماز پوری آنے کے بعد بھی نماز پوری اب چاہے اس چھ گھنٹے کے بعد مثلا فرض کریں تین دن رکا میں دس دن کے لیے گیا تھا تین دن رکا میں تین دن کے بعد مجھے مجلس پڑھنے ہیں دبائی جانا پڑھا چھ گھنٹے کے اندر اندر میں واپس آ گیا اب آنے کے بعد باقی رہنے کے دن میرے اگرچہ سات دن بچے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سات اگلے اور تین پچھلے ملاکے کیونکہ دس دن بن رہے ہیں اور یہ میرا نکلنا منافی نہیں تھا قصد اقامت کے لہذا اس نکلنے کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور یہی مانا جائے گا کہ میں شارجاہی کا قصد اقامت کرنے والا انسان ہوں لہذا میری نماز وہاں پر پوری ہی رہے گی اور اگر یہ تو ایک صورت ہو گئی کہ اگر میرا نکلنا اتنا ٹائم پیریڈ کے لیے ہے کہ جو منافی نہیں ہے جیسے چھے گھنٹے یا اس سے کم لیکن اگر میرا نکلنا ایسا ہو کہ جو منافی ہو کہ مثلا فرض کریں پورا ایک دن جو بارہ یا گیارہ گھنٹے کا ہے یا پوری ایک رات کہ جو گیارہ یا بارہ گھنٹوں کی ہے میں باہر ہم یا وہ چھے گھنٹے کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو یعنی چھے گھنٹے سے زیادہ مثلا آٹھ گھنٹے نو گھنٹے دس گھنٹے لگا کر آوں گا میں پورا ڈے میں نے کسی اور کے پاس سپینڈ کیا ہے صبح چلا گیا شام کو آئے ہوں تو اس صورت میں کہ جب میرا نکلنا میرے قصد اقامت کے ساتھ منافات رکھتا ہے تو آنے کے بعد کیونکہ اب دن سات بچے ہیں میرے پاس جو مثال بنائی میں نے اس حساب سے مجھے نماز قصر ہی پڑھنی پڑھے گی اس اعتبار سے مجھے نماز قصر ہی پڑھنی پڑھے گی یہ یہ والی صورت ہو گئی کہ جب میرا پہلے سے ہی قصد ہے کہ میں نے آنا جانا کرنا ہے دوسری صورت کے بنتی ہے کہ پہلے سے ہی میرا آنے جانے کا کوئی قصد نہیں تھا میں صرف نہ میرا کوئی دوست احباب دبائی میں رہتا ہے نہ کوئی وہاں کی دعوت موجود تھی میں صرف شارجہ ہی میں مجلسیں پڑھنے گیا تھا اور وہاں پہ دس دن کا ارادہ تھا میرا اور اس قصد کے ساتھ کہ دس دن میں نے شارجہ میں رکنا ہے میں ایک چار رکتی ادا واجب نماز پڑھ چکا ہوں ایک چار رکتی ادا واجب نماز پڑھ چکا ہوں اس صورت میں بھی اب اگر میں نکلتا ہوں ایک چار رکتی واجب نماز پڑھنے کے بعد تو پھر میرا یہ نکلنا مزر نہیں ہے لہذا آنے کے بعد جس طرح میں نے پہلے میں سال بنائی فرس کے نے تین دن تک میں رکا رہا چوتھے دن مجھے کسی نے مجلس کی دعوت دے دی میں مجلس پڑھنے کے لئے دبائی چلا گیا جبکہ یہ پلان نہیں تھی پہلے سے میرا کوئی ارادہ نہیں سا جانے کا لیکن چلا گیا اب آنے کے بعد چھ سات دن باقی ہیں لہذا یہ اگرچہ چھ سات دن باقی ہیں اس میں بھی میری نماز قصر ہی رہے گی اگر میں ایک چار رکتی نماز پڑھنے کے بعد نکلا ہوں یا یہ کہ اگر میں دس دن پورے قیام کرنے کے بعد پھر نکلتا ہوں پہلے دس دن میں نے سب کو بول دیا جی میں کہیں نہیں جاؤں گا پہلے دس دن رکنے کے بعد پھر میں نے مثلا شارجہ میں بھی جا کے شارجہ سے دبائی میں بھی جا کے پڑھی اجمان میں بھی جا کے پڑھی اور دوست احباب کے پاس بھی جا کے پڑھی گھومنے پھرنے بھی نکلا اب اس میں پھر ٹائم لیمٹ کی کوئی شرط انہوں نے نہیں لگائی ہے توضیل مسائل میں یا تو ایک چار اکت واجب نماز ادا پڑھنے کے بعد میں نکلوں یا دس دن رکنے کے بعد نکلوں تو پھر جب تک میں شارجہ کو ترک نہیں کرتا اس وقت تک میری نماز شارجہ میں پوری ہوگی پھر چاہے وہ رہنے والے دن کم ہی کیوں نہ بچ رہے ہوں نکلنے کے بعد سے لیکن وہ نماز میری پوری ہی ہوگی یہ ہے پورا ایک مسئلہ جو دو صورتوں کے ساتھ میں نے ایک ہی جگہ پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ پہلے سے ارادہ اور قصد تھا یا نہیں تھا تھا تو کیا مسئلہ ہوگا نہیں تھا تو کیا مسئلہ ہوگا